بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج بہت ہی یمی سا کیک تیار کر رہی ہوں جس کی ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے تو ریسپی کو شروع کرتی ہوں آپ جب یہ کیک تیار کریں گے تو آپ کو کھیر کا بھی ذائقہ آئے گا اور کیک کا بھی ذائقہ آئے گا سب سے پہلے میں نے پیسٹری کریم تیار کی تھی جس کے لیے میں نے اس کے اندر ایک انڈے کی زردی ڈائی چمچ گرون سٹریچ کے تین کپ میں نے دودھ کے ڈالے ہیں تین تیو سپون میں نے چینی کے ڈالے ہیں ایک چمچ میں نے فل بٹر کا ڈالے ہیں اور یہ کریم تھیار کر کے میں نے رکھی новых یہ härły 분들은 är اور کیک بنانے کے لیے میں نے یہ جوس گرینڈر و ماشین میں کیک کے مکسر کو میں نے تیار کر لیا جس کے لیے میں نے دو انڈے سٹر گرام میں نے کیک پھلاور دیا 7 گرام میں نے چینی لی ہے چینی میں نے تھوڑی ڈالی ہے ونیلہ شگر کا ایک چمچ جائے گا ہاف کپ دودھ کا جائے گا اس کے اندر یہ مکسچر کیک کا بالکل میں نے تیار کر لیا ہے چینی کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کیک کے اندر میں نے مناسب چینی ڈالی ہے اس مکسچر کے اندر وہ کسٹرڈ کریم کے اندر بھی تین چمچ میں نے ڈالی تھے یہ چیری کا مکسچر جو بنے گا اس کے اندر بھی تین ٹیبل سپون تک چینی کے جائے گا ابھی میں اوون کو میں نے ہیٹ کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے تو کیک کو اندر میں نے رکھ دے ایک سو اسی ڈگری پہ داس منٹ کے لئے اور چیری کے میں نے پیس کر لیا اس طرح سے چیری کے اندر بھی یہ شگر سیرپ میں نے ڈالا ہے اس لئے میں نے مناسب چینی پرفیکٹ تھی میری کیک کے اندر سبھی چیزوں کے اندر میں نے بیلنس کر کے چینی ڈالی تھیں یہ تھری ٹیبل سپون سیرپ کے شگر سیرپ ڈالا ہے چیری ڈالی ہے پٹر ڈالا ہے ابھی میں اسے چولے کے اوپر رکھ دوں گی پکنے کے لئے اور یہ کیک تھنڈا ہو چکا تھا کیک کو میں نے چوپر کے اندر ڈال کے جس طرح ہم بریڈ کرامز بنا دے اس طرح سے میں نے اس کا بھی کرامز بنا لیا یہ ویپنگ کریم کا فل ایک کپ ہے اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون یا تین ٹیبل سپون تاکہ آپ چینی کے ڈال لیں اور یہ چیری بھی ہماری تیار ہو چکی ہے میں نے خود ہی اسے اس طرح سے رکھا ہے میں نے زیادہ سخت نہیں کی ہے اس کے اندر اس کا سیرپ بھی ہے جس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا بریڈ ٹرامز میں نے جس ورطن میں میں نے اسے تیار کرنا اس میں ڈال لیا ہے اور یہ کسٹرڈ کریم ہے اور ویپنگ کریم ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کپ کسٹرڈ کریم ہے ایک کپ ویپنگ کریم کا ہے آپ چاہیں تو ادھر مجھے یاد بھول گیا تھا پہلے میں نے ایک لیئر اس کی کریم کی لگانی تھی پھر اوپر میں نے یہ ڈالنا تھا مجھے یاد بھول گیا باتوں میں سمجھ ہی نہیں آئی تو آپ اس طرح سے ضرور بنائیں جب بھی آپ اس سے بنائیں تو یہ اوپر اس کی لیئر لگا دیں کریم کی نیچے وہ ڈال گئے آپ پہلے کریم ڈال کے اوپر یہ کرمز ڈالیں اور اوپر یہ آپ ڈال لیں کریم آپ نے جتنا بنائنا اپنے حساب سے اپنی ساری چیزوں کو ready کریں اس حساب سے آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اس سے بھی کم بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ گلاس بھی ready surf کر سکتے ہیں مہمانوں کے آگے یا اس طرح سے آپ نے جتنا بھی بنائنا اپنے دش کے اندر بنا سکتے ہیں بڑی یا چھوٹی دش کے اندر چیری ابھی تھنڈی نہیں ہوئی ہے ہے میں نے اسے تھوڑا ٹھنڈا کیا ہے تو ابھی میں اسے بھی اوپر ڈال لوں گی اور اسے نا آپ بنا آکے تو رکھ دیں صبح کو آپ کھائیں تو اس کا سیرپ بھی اوپر برکل جم جائے گا یہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ تھا ہے کھانے میں یہ ذرا ڈیفرنٹ تھا کہ کھا کھا کہ ابھی ہم تھک جاتے ہیں تو کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی چیزیں اس طرح سے تیار کرنی چاہیے تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں اس طرح سے یہ تیار کرو تو ریاللی اس کا بلکل ایسے جیسے کھیر ہم کھا رہے ہیں اور کیک کا بھی ٹیسٹ آ رہا تھا تو آپ کو یہ میری ریسپی کس طرح کی لگی ہے مجھے ضرور بتانے بلکل ایسی سی ریسپی ہے آپ چیری کی جگہ کچھ اور بھی یوز کر سکتے ہیں یا کچھ بھی نہ ڈالیں ڈرائی فروٹ ڈال سکتے جی اللہ حافظ جی اللہ حافظ